موسیقی 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 بھائی آسستان صاحب بہت اچھی اور ہم آپ کے شکل گزار ہیں ناظرین جلل نشا کوئی بھی ہو نشا کسی خامے بھی ہو اس میں زہر ہوتا ہے الکول میں زہر ہوتا ہے شراب میں زہر ہوتا ہے افیون کپی کونڈا جیسے شراب آج کے دماؤں بلے شعور سے پیتے ہیں اس میں زہر ہوتا ہے اور نشا کوئی بھی ہو بانگ چس افیون ہو ہیر بن ہو اس میں زہر ہوتا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی مزر صحت ہے اور زہر قاتل ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام بائبل مقدس جو کہ دنیا کی عظیم کتاب ہے ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کیونکہ بائبل مقدس ذابطہ افلاق بھی ہے ذابطہ حیات بھی ہے اور ذابطہ نجاب بھی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس وعلہ سے مارک اس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اور ہم پیارے بھائی آشر صدیق صاحب کے ساتھ مل کر کلامِ خدا میں سے ریفرنس تلاوت کریں گے اس لیے گوپا و وزڈم سال کی کتاب حکمت کی کتاب اس کا تئیس سوہ باب اس کی انیس ہی آیت مبارکہ سے ہم شروع کریں گے اور میں بھائی آشر صدیق سے اگزارش کروں گا تو وہ تلاوت اس لیے رہنمائی کریں جی ہمارے لئے آج کی تلاوت جی سال کی کتاب اس کا تئیس باب انیس سے انکیس آئیت آئے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی راہبری کر تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ عیس کبابیوں میں کیونکہ شرابی اور خواہو کنگال ہو جائیں گے اور نید ان کو چیترے پہلائے گی آمین خداون کے پاک کلام کے پرے سنے اور پھول کی جانے پر خداون کی خاص برکت ہو خداون کا شکر ہو بھائی آشر صدیق آپ نے پچھا بہت اچھا رکھو سنو رہتنس خداون میں سے نشہ کے تلق سے آئے کلاب ہم آیا ہے اور امسحار کی کتاب گزرک سلیمان نبی جو کہ مین آف رسکم ہیں حکمت کے بادشاہ ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں تمام ایمانداروں کو بشمول اپنے بیلے کیونکہ ہم سب بھی مسیح میں قدام کے خاندان سے منصف منصف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تو سن اور دنا بان نصیحت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نصیحت کرتے ہیں بلکہ دنا بان تو عقل ماند بان وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے دل کی راہ بری کا دل کی راہ بری سے کیا مراد دل کی راہ بری سے یہ مراد ہے کہ تمام جو بری قیالات ہیں جو تلکار جو بری سوچے ہیں وہ دل سے نکل دی کیونکہ جب دل میں کوئی انسان اپنے راہ بری کرتا ہے بری سوچ کا تو پھر اس کو عملی جامع باہت میں پہناتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی راہ بری کر کیونکہ دل ایک اکٹا ہے جسے اچھی چیزیں بھی نکلتی ہیں اور بری 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 خیالات نکلتے ہیں اچھی باتیں بھی دل سے ہی نکلتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی راہ بری کر جب تُو بری باردوں کی طرف نہیں جائے گا بری صوقت میں نہیں پڑے گا بری روشوں کے اندر نہیں جائے گا وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے دل کی راہوی کر اور شرابیوں میں شامل ہی نہ ہو ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا ترکہ دے ان کے ساتھ میل جول کو ختم کر دے ان کے ساتھ اپنی رفاقت نہ رکھیں ان کی محفل میں شامل ہی نہ ہو ان کی محفل کے اندر جا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ ہریس کبابیوں میں کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نید ان کو چیتلے پہنائے گا بڑی اچھی اور خوبصوت بات نشہ کے تعلق سے خطار کے بندے بزرگ سلیمان نبی یہاں پر رکھتے ہیں سال کی خطار اس کا دیسام بابس کی انیس لی آئیتی مبارکہ میں تو کہتے ہیں کہ آی میرے بیٹے تو سناؤ تنابن تو شرابیوں میں شامل ہی نہ ہو ایسے لوگوں کی صوبت میں نہ جا ان کی محفل میں نہ جا کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کرانے شراب کی وجہ سے نشہ کی وجہ سے وجہ چکے ہیں وہ تباہ پر بات ہو چکے ہیں وہ نشہ کر کے نیند میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں نیم بھی ہوشی کی حالت میں نیم مردہ حالت میں پڑے رہتے ہیں تو ایسی پوری باتوں سے افصا کا اقلام میں بھی منابا سکتا ہے تو بھائی صدیق صاحب آپ آج پرنس آف بیس ٹی وی کے ہیڈ آبز گوجرہ میں موجود ہیں ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ آپ پرنس آف بیس ٹی وی کے ٹریکٹر بھی ہیں ملتان سے تو آج آپ گوجرہ میں تشریف لے کر آئے ہیں تو آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پرنس آف بیس ٹی وی کا یہ بڑا ہی منفرد پروگرام ہے نشہ کا علاقہ دیمان بھائی آپ اس پروگرام کے حوالہ سے کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا پروگرام ہے نکٹر صاحب جی اس پروگرام کے حوالے سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں جی بلکل اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے وسیلہ سے آہ رہائی بھی پا رہے ہیں جس طرح سے ہمارا پروگرام کا انبان بھی ہے جی رہائی کے حوالے سے اور نشے سے بچ بھی رہے ہیں جی اور اپنی اولاد کو جس طرح سے آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں جو دیتے ہیں جس طرح سے آج ہم نے اپنے کلام اپنے دس میں بڑھا ہے کہ آئے میرے بیٹے تو سن اور تناہ بڑی اپنے بچوں کو نصیب کرتے ہیں کہ آپ بھی بری حرکتوں سے بری صحبت سے بچے رہیں اور شرابیوں اور کبابیوں کے ساتھ شامل نہ ہوں جس طرح سے سلمان نبی لکھتے ہیں اسی طرح سے آج بھی ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی غلط صحبت میں نہ بیٹھے ہوں جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے ہیں کلام اپنے بیان کرتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی آتوں کو بگاڑ دے ہیں اگر وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھیں گے گلت لوگوں میں بیٹھیں گے تو وہ غلط چیزوں کو ڈاپٹ کریں گے وہ اپنے زمین میں اس کو دے لے گے جس کی وجہ سے ان کی ضرورت تباہی اور بربادی کی طرف سے نہیں جائے یہ بالکل ایسی ہے تو خدا کا کلام ہمیں ایسی بری باتوں سے منع باز کرنا تا ہے بہت اچھا آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ کلام خدا کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں تو وہ پھر وہ دائنیٹیم اڑیں گے نہ بائیں اڑیں گے وہ کلام خدا پر врach ان کا فاکس ہوا تصل ان کے دل کے اندر ہوا کیا بزرگ بزرگ seventان س Brew ڈائی کہتے ہیں کہ میں نے تیری کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تو خدا سے کہتے ہیں اے خدا میں نے تیری کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیری خلاو جنا habrی فجاب بنام کر رہی تو جتھہ ہمارے اندر فلاؤں کو گا ہمارے دلوں کے اندر خدا کا کلام کلا بس lamb rider کو محبت ماری دلوں کے اندرج جائے ہم prudhi direction کی طرف نشا جا سی لانکھوں کی طرف نہیں جائے گی تو بڑی اچھی اور جامع اور خوبصورت بات آپ نے کہیا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے وہ ہمارے لیے رول مارڈل ہونے چاہے جاں ہمارے والدین کے ادر یہ ability ہوگی کہ بہت اچھی چیزیں ان کی ذکی میں ہوں گی جی وہ پوری چیزوں سے بات رہیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی جو دو چیزوں سے جی ایسی ہے اور خدا کے کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ جا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نشا کوئی بھی ہو یہ کسی فرام میں بھی ہو یہ انسانی صحت کے لیے مذر ہے اور جب ہم جس افسیوں کے نام پر لنسل سے اندر خاط پڑتے ہیں پانچ ماہ بعد اس کی اٹھارویں آیت مبارکہ کو وہاں پر لکھا رہا ہے کہ تو شرابیوں میں شامر نہ ہو شراب میں متوالے نہ ہو بنو کیونکہ اس سے بات چل نہیں واقع ہوتی ہے تو بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو شراب پی کر گوبارہ کرتے ہیں اپنے لئے شرابدگی کا باعث بنتے ہیں ماں باپ کے لیے اپنے علاقے کے لئے شرابندگی کا باعث بنتے ہیں ورمان کے لئے باعث سے ندامت ہوتے ہیں بلکل ایسی ہی تو وہ تنظلی کی طرف جاتے ہیں روز برد اپنے آپ کو تباہ پتا ہے پرانوں کو تباہ کر لیتے ہیں اپنے پرانوں کو تو خدا نے یہ پرنس آف بیس ٹی وی کو یہ بوجھ اور ویجن بکشا کے ہم کلام خدا کی بشارت کو دیکھ کر دنیا کی اتحا تک جائیں اور یہ پروگرام نشہ علاقت ایمان رہائی پرنس آف بیس ٹی وی کا بہت بھی مقبول پروگرام ہے اور خدا کے فضل سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں تو میں آپ تمام ناظرین سے بھی قضا کرتا ہوں کہ آپ ضرور پروگرام نشہ علاقت ایمان رہائی کو دیکھا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں لائکی کریں اور اپنی اچھی عراض سے ہمیں ضرور نوازیں تاکہ ہم اس میں اور زیادہ بہتری کو لاسکیں تو بھائی آسل صزیق صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف بیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے پھر ملے گئے نئے پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ اس وقت تک ہی ہمیں اجازت گوڑ بلیس پرنس آف بیس ٹی وی گوڑ بلیس آلم یو گوڑ بلیس پاکستان پاکستان زندہ باب دیکھتے رہے پرنس آف بیس ٹی